اسلام علیکم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک پانچ سو پچاس وارڈ والا سولر پینل سارا دن میں کتنے یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو سامننا پڑے گا کہ سولر پینلز کے سٹارٹ ہونے کا ٹائم کیا ہے اور اس کے انڈ ہونے کا ٹائم کیا ہے یعنی کہ کتنے بجے صبح کام کرنا شروع کرتا ہے اور شام کو کتنے بجے تک کام کرتا ہے اور اس کا پیک ٹائم کیا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بھی سولر پینلز جو ہے اپنی پیک پہ اس ٹائم جاتا ہے جو اس کے میکسیمم امپیرز اور واتج آپ کو مل رہے ہوتے ہیں اور وولٹیج جو ہیں وہ تقریباً سہیم ہی رہتے ہیں صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی وولٹیج اگر جب بھی آپ ٹیسٹ کریں تو آپ کو پورے وولٹیج ہی بیڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سولر پینلز جو ہے وہ تقریباً سات بجے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک نارمل کنڈیشن میں یعنی کہ اگر آپ کا ٹیلٹ اینگل بھی ایک نارمل کنڈیشن پر آپ نے فکس لگائی ہوئی ہے سولر پینلز تو پھر آپ کو کتنے وات ملیں گے سات بجے اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے سات بجے سے لے کر گیارہ بجے تک اس کا کرنٹ گریجنی انکریز ہوتا ہوتا پیک پہ پہنچ جاتا ہے یعنی کہ گیارہ بجے سولر پینل پیک پہ پہنچ جاتا ہے اور گیارہ بھائی سے لے کر ایک بجے تک اس کا جو کرنٹ ہے وہ میکسمم ہوتا ہے اور وارٹیج میکسمم مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بھائی سے لے کر پھر آگے چار گھنٹے تقریباً پانچ بھائی تک پھر اس کا کرنٹ گریجولی ڈیگریز ہوتا ہوتا بلکل انڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کیلکولیشن کرنے کے لیے آپ کو پتا ہوتا چاہیے کہ ایک سولر پینل جو ہے وہ اپنی ایک نارمل کنڈیشن کے اوپر کتنے پرسنٹ وہ اپنی پرفارمس دے رہا ہوتا ہے کچھ جو سولر پینلز ہوتے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ اپنی ایفیشنسی دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو سولر پینلز ہوتے ہیں وہ ایٹی پرسنٹ پاور پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ پانچ سو پچاس وارٹ کا سولر پینل جو ہوتا ہے اس کا اگر سیونٹی پرسنٹ فائیڈ ڈاوٹ کریں تو یہ تقریباً 385 اتنے بنتے ہیں اور میکسوم یہ آپ کو 400 یا 410 تک دے سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو سولر پینل ہے اس کا ٹیلٹ اینگل کیا رکھا ہوا ہے اور ویدر کنڈیشن کیسی ہے اس کے علاوہ موسم کون سا جا رہا ہے سردیوں کا یا گرمیوں میں سردیوں کا موسم ہے یا پھر گرمیوں کا ہے اور موسم جیسے جیسے بدلتا ہے آپ کو بتا ہے سورج کا ٹیلٹ اینگل بھی چینج ہوتا ہے گرمیوں میں سورج جو ہے وہ سر پہ آ جاتا ہے اور آپ نے اگر سولر پینل ایسے بھی رکھے ہوتے ہیں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں سردیوں کے موسم میں سورج جو ہوتا ہے وہ کافی نیچے چلا جاتا ہے دور چلا جاتا ہے اور اس کا ٹیلٹ اینگل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سولر پینل جو ہیں ہیں وہ ہیڈ والی سائیڈ سے تھوڑے سے اوپر اٹھانے پڑتے ہیں اور جتنا زیادہ اٹھاتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ اس کا تیلٹ اینگل جو ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کرنٹ زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک نارمل جو اندازہ ہے تقریباً ڈھائی سے تین فٹ تک بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر بہت زیادہ بوسم چینج ہو گیا ہو تو اسی طرح سے یہ سارا سال ہر مہینے بارہ مہینے اس کا تیلٹ اینگل جو ہوتا ہے فکس نہیں رہتا اب ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں اس سولر پینل کی جو فکس لگا ہوا ہے یعنی کہ جس میں کوئی ویریشن نہیں ہے جس کو آپ بار بار چینج نہیں کرتے صبح شام کے حساب سے چینج نہیں کرتے اور منتھلی وائز اس کو چینج نہیں کرتے یعنی اس مہینے میں اس کو تھوڑا سا اٹھا دیا سردیاں آ گئے اور اٹھا دیا اور تیز ہو گیا کرنٹ نہیں آپ نے جو سولر پینل فکس لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ جو آپ نے زمین سے ریڑ فوٹ یا دو فوٹ ایک سائیڈ سے اٹھا کر اس کا ٹیلٹ اینگل بنایا ہوا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سیونٹی پرسنٹ ہی ایفیشنسی ملتی ہے تو اس میں سیونٹی پرسنٹ ایفیشنسی کے حساب سے ہمارا جو سولر پینل ہے یہ تقریباً تین سو پچاسی وارڈ بنتے ہیں اسی پچاسی وارڈ بنتے ہیں تو ہم اس کو میکسیمم بھی اگر کنسیڈر کریں یہ فور ہنڈر وارڈ چلیں اس کو ازیوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا پھر آپ کو صبح سات وجے پورا کرنٹ نہیں ملتا سات وجے سے لے کر آٹھ وجے تک بہت ہی تھوڑا کرنٹ چالیس پچاس وارڈ ایک سولر پینل دے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی کم دے رہا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا گرمیوں سردیوں کے موسم میں کافی فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد آٹھ وے سے نو نو بجے تک وارڈ ہی تھوڑے سے اور بڑھ جاتے ہیں ساٹھ ستر اسی وارڈ تک بھی جا سکتا ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ نو سے دس بجے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈیڑھ سو سے دو سو وارڈ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں اور پھر جو دس سے گیارہ بجے کا ٹائم ہے اس میں سولر پینل جو ہے دس سے گیارہ بجے آپ کو دے رہا ہوتا ہے تقریباً تھری ہنڈل وارڈ سمتھنگ اتنے دے رہا ہوتا ہے اگر ہم ان چار گھنٹوں کا ٹوٹل کریں تو یہ کتنے وارڈ بنتے ہیں یعنی کہ صبح ساتھ وارڈ سے لے کر گیارہ بجے تک یہ چار گھنٹے ہیں اس میں گریجولی ترینڈ جو ہے انکریز ہو رہا ہے تو اس کے بنتے ہیں ٹوٹل جی تقریباً یہ چار سو یا پانسو وارڈ بنتے ہیں تو اگر ہم پانسو وارڈ ازیوم کر لیتے ہیں چلے پانسو وارڈ ہمیں یہ بن گئے ہمارے چار گھنٹوں میں اب اگلے دو گھنٹے کا حساب کریں یعنی کہ گیارہ بے سے لے کر بارہ اور پھر ایک بے تک یہ جو میکسیمم پیک ٹائم ہوتا ہے اس میں سولر پینل اپنی میکسیمم ایفیشنسی آپ کو دے رہوتا ہے چلے اس کی فور ہنڈڈ لگا لیتے ہیں ان کی فور ہنڈڈ وارڈ ہمیں مر رہے ہوتے ہیں تو دو گھنٹوں میں مل گئے چار سو پلس چار سو آٹسو وارڈ آٹسو وارڈ یہ ہو گئے پانسو وارڈ پہلے کلکولیشن کی ہے یہ ہو گئے تیرہ سو وارڈ اب جو اگلے چار گھنٹے رہ گئے ان کی کلکولیشن کر لیتے ہیں ان کو پھر اس ترٹین ہنڈڈ میں فلس کریں گے اس کے بعد ایک بے کے بعد دو بجے تک جو کرنٹ ہوتا ہے وہ کافی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پھر آپ کو تقریباً دائیسو یا تین سو وارڈ مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر دو بجے کے بعد دو بجے سے لے کر تین بے تک کرنٹ مزید کم ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈیڑھ سو سے دو سو وارڈ تک آپ کو مل رہے ہوتے ہیں دو بجے سے لے کر تین بے تک اور تین بے سے لے کر چار بجے تک کرنٹ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ سولر پینل ساٹھ ستر وارڈ سے ایک سو وارڈ تک پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے ساٹھ ستر وارڈ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو چار بے سے پانچ بے کا ٹائم ہے وہ تقریباً ڈیڈ ٹائم ہے اس میں بہت ہی کم پرفارمنس مل رہے ہوتی یعنی کہ تیس چالیس وارڈ یا پچاس وارڈ بھی میکسیمم مل سکتے ہیں تو پانچ بے تو تو اس کا کرنٹ تقریباً زیرو ہی ہو جاتا ہے تو یہ اگر آپ ان چار گھنٹوں کو بھی ٹوٹل کریں تو یہ میکسیمم چار سو وارڈ یا پانسو وارڈ بنتے ہیں تو ہم نے جو پہلے بنائے تھے وہ بنے ہیں ہمارے تیرہ سو وارڈ تیرہ سو وارڈ میں اگر ہم پلس کریں ان پانچ سو وارڈ کو بھی تو یہ بنتے ہیں اٹھارہ سو وارڈ ہمارے پانچ سو پچاس وارڈ کے سولر پینل نے ان دس گھنٹوں میں صرف اٹھارہ سو وارڈ پروڈیوچ کی ہے ٹوٹل اٹھارہ سو وارڈ اب ان کو اگر ہم یونٹ میں کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ون تھاؤزنٹ سے اور یہ بن گیا ون پائنٹ اٹھ کلو وارڈ آر یعنی کہ پونے دو یونٹ اپروکسیمیٹلی بن گئے اس کو ہم میکسیمم ازیوم کر سکتے ہیں دو یونٹ بھی لیکن یہ ویدر کنڈیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دو یونٹ ملتے ہیں یا پھر پونے دو یونٹ ملتے ہیں یا اس سے بھی کم ڈیڑھ یونٹ ملتے ہیں تو آپ یہ اندازہ رکھیں کہ آپ کا جو ایک سولر پینل ہے اگر آپ کو بہت اچھی کنڈیشن ملی ہوئی ہے سولر پینل بھی بہت اچھا ہے ویدر کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے تیلٹ اینگل بھی بالکل ایکو ریٹ ہے تو پھر آپ کو میکسیمم جو ملیں گے وہ دو یونٹ تک بھی مل سکتے ہیں ایک جو پانچ سو پچاس وارڈ والا جو اچھی کوالٹی کا ایک ریڈ سولر پینل ہے وہ آپ کو پورے دو یونٹ بھی دے سکتا ہے اور اگر تھوڑی سی کوالٹی لو ہے یا اس کی تیلٹ اینگل میں ڈیفرنس آیا یا ویدر کنڈیشن آئی نہیں ہے تو آپ کو یہ پونے دو یا پھر ڈیرڈ یونٹ پروائیڈ کرے گا اس حساب سے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے سولر پینل لگائے ہوئے تو وہ کتنے یونٹ آپ کو پروائیڈ کر کے دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے چار سولر پینل لگائے ہوئے تو آپ کو پھر تقریباً یہ دیکھ لیں اگر میکسیمم بھی ایفیشنسی ملے تو آٹھ یونٹ دن میں پروائیڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کم سے کم ایفیشنسی ملے تو پھر آپ کو تقریباً چھے یونٹ آپ کو مل جائیں گے ایزیلی مل جائیں گے چار اگر آپ سولر پینل لگاتے ہیں تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جا کر انرجی میٹر پہ دیکھنا ہے کہ دن کے ٹائم میں آپ کے وابڈا کے یونٹ کتنے خرچ ہوتے ہیں اور رات کے ٹائم پہ کتنے یونٹ خرچ ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے کیلگولیشن کرنی ہے کہ مجھے دن کے ٹائم اتنے یونٹ کی ضرورت ہے اور رات کے ٹائم اتنے یونٹس کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو یہ بھی کالکولیشن کرنی چاہئیے کہ آپ نے جو بیٹیاں لگانی کا ساتھ وہ کتنے سائز کی ہیں وہ کتنے یونٹ کنزوم کرتی ہیں چارجنگ میں کتنے یونٹ خرچ ہوتے ہیں تو وہ یونٹ بھی آپ نے پلس کرنے تو پھر آپ نے اپنے سولر سسٹم کو اس حساب سے ڈیزائن کرنا ہے جو آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو